لائن آرڈر ان کے بس میں نہیں ہے اور کھانیج کے لوٹ میں یہ سوہم سامل ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی کے پکش کے ودایق نے چار سو اٹھاسی ٹرک پکڑے چھری کے پتر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کسی میں بھی چالان نہیں تھا کہ مہنگائی پہ چرچہ کریں گے کرشی قانون پہ چرچہ کریں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ جھارکنڈ کے کرشکوں کو جو رگورداز کی سرکار میں پچیس ہزار روپیہ تک ملتا تھا کرشی سممان یوجنا کے تحت وہ انہوں نے کیوں بند کر دیا جھارکنڈ بیدھان سبا کا بجٹ ستر چل رہا ہے بیپکچ چاہ رہا ہے کہ اوید اتخانن لاؤ این آرڈر ان سارے مدے پر چرچہ ہو ستہ پکش مہنگائی پر چرچہ چاہتی ہے دونوں کے بیچ توتومے میں لگاتار ہر دن ہر وقت جاری ہے کار منترنہ کا بیٹھاک ہوتا ہے جس میں دونوں پکشوں کو سمجھائے جاتا ہے پر اس کا اثر دس منٹ سے زیادہ نہیں ٹک رہا ہے سدن میں ہمارے ساتھ منیس جیسوال ہے بیجے پی کے بیدھائک ہیں بتائیں گے سرکار کہہ رہے یہ مانگائی بھی تو مدہ ہے اس پر چرچہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں منیس جیسوال دیکھیں انہوں نے دن تہے کر رکھا کہ 22 تاریک کو اس پر چرچہ کرائیں گے اور یہ راجنیتی سے پریریت ان کا نڈنہ ہے کہ انہوں نے ایک طرفہ کار منترنہ میں کہ مہنگائی پر چرچہ کریں گے کرشی کانون پر چرچہ کریں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ جھارکنڈ کے کرشکوں کو جو رگورداز کی سرکار میں پچیس ہزار روپیہ تک ملتا تھا کرشی سممان یوجنہ کے تحت وہ انہوں نے کیوں بند کر دیا آج ہم لوگ کار ستھگن لارہے ہیں ڈیلی ہم لوگوں نے نیوجن نیتی پر لائی کہ بھائی جو روجگار چن رہا ہے اس پہ کھنیج سمپدہ کی جو لوٹ ہو رہی ہے اس پہ یا آج ہم لوگوں نے جو مانگ کیا کہ جھارکنڈ میں گرتی لائن آرڈر کی سیچویشن ہے لیکن ایک بات تو جنتا عام جنتا سمجھے گی وہ مہنگائی سے بھی ترست ہے لائن آرڈر سے بھی ترست ہے وہ کریسی کانون کو لے کر بھی اس کے ماتھا میں دوند ہے تو اس کے علاوہ جو بلتکار کے گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے تو آخر جس کی جہاں پہ چلتی ہوگی یہی لوگ تنتر ہے کیا بیپکش کے آواز کو ختم کر دیا جائے گا ابھی تو ورطمان میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی یہ پرمپرہ رہا ہے دیکھیں وہی تو کیندر بھی کر رہا ہے وہاں بھی پکش کوئی اور ہے یہاں بھی پکش دیکھیں 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 کیندر کے کانون میں جو کرشی کانون جس کی آپ بات کر رہے ہیں کیول ایک پٹیکولر سیکٹر میں پرنجاب میں ہریانہ میں جہاں کی جو بیوستہ ہے کرشی کی وہ الگ ہے اور وہاں پر جو بچولیے ہیں یہ ان کا بہت بڑا پربھاو ہے تو چونکہ اس کانون سے سب سے بڑا جو آنی ہے وہ بچولیوں کو ہونے والا اس لیے وہاں ویروت ہو رہا ہے کہاں جھارکھن میں ویروت ہو رہا ہے ہزاری باغ میں بھی ٹریکٹر ریلی ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پترکار نے پول کھول کیا کہ بھائی ٹریکٹر کرایا پر ٹریکٹر جو ہے لے کر کے آئے یہ لوگ یہ یہاں کا ویروت ہے بیہار میں کہاں ہو رہا ہے اتر پردیش میں کہاں ہو رہا ہے تمام ساؤتھ انڈیا میں کہاں ہو رہا ہے پروٹیش تو یہ جو کرشی کانون کا ویروت ہے ایک کھول ایک سیگمنٹ میں ہے مہنگائی جہاں تک کا بات ہے کیوں لگتا ہے سرکار کیوں نہیں law and order پہ چرچہ چاہتی ہے کیوں نہیں کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے law and order ان کے بس میں نہیں ہے اور خانیج کے لوٹ میں یہ سویم سامل ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی کے پکش کے ویدائک نے چار سو اٹھاسی ٹرک پکڑے چھری کے پتر کے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کسی میں بھی چالان نہیں تھا تو یہ لوٹ کون پریوجیت کر رہا ہے تو اگر ہم لوگ ان کا دھیان آکریش کرانا چاہتے ہیں اس پہ چرچہ کرانا چاہتے ہیں یہ راجی کا وشہ ہے اور اس کا راجیس اسی راجی میں آتا اور وہاں سے development ہوتا لیکن انہوں نے اس پر کچھ کاروائی نہیں کی تو یہ تو کیول میں تو آپ پہ اس فورم پہ کھڑے ہو کر کہ آروب بھی لگانا چاہوں گا کہ یہ جو ویدان سوہ چل رہا ہے یہ بلکل ستہ پکش کے پریوجیت کہ دورہ پریوجیت کر کے چلائے جا رہا ہے اور ویپکش کی جو بات ہے اس راجی کے جو اہم مددے ہیں وہ sacrifice ہو رہا ہے تو بی جے پی کا آروب ہے کہ اس بار کا ویدان سوہ کا جو ستر ہے وہ کچھ اس طریقے سے چلائے جا رہا ہے جہاں صرف ستہ پکش کو سنا جا رہا ہے ویپکش کو نہیں آپ یہ اب سمجھ لیجئے دونوں کے مددے الگ الگ ہیں دونوں چرچہ بھی چاہتے ہیں لیکن کوئی آم پر چاہ رہا ہے تو کوئی عملی پر ان دونوں میں آپ کا اور ہمارا کتنا بھلا ہوتا ہے دیکھتے رہیے بس Vivekanand Vidyamandir School ایک CVSC affiliated انگلیس میڈیوم کوئڈ سکھول ہے ہم شکشہ کے ساتھ سانسکار دیتے ہیں جہاں Worlds پApp the follow-up DOK انگلیس..